اللہمہ اقبال نے ان اشار میں مرزا غالب کا مقام بتایا ہے اردو شاعری میں فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پر مرگ تخیل کی رسائی تاک جا تھا سراپا رو تو بز میں سخن پیکر تیرا زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہ بھی رہا دید تیری آگ کو اس حسن کی منظور ہے بن کے سوز زندگی ہر شے میں جو مستور ہے اللہمہ اقبال کہہ رہے ہیں غالب آپ کی جو سوچ تھی وہ بہت بلند تھی تیری ہستی سے انسانی فکر پر یہ حقیقت روشن ہوئی کہ خیال کے پرندے کی اڑان کہاں تک ہو سکتی ہے تو سراپا رو تھا یعنی محفل کی جو رو تھی سر سے پاؤں تک وہ غالب کی ذات تھی اور شاعری کی محفل جو تھی وہ تیرا بدن تھا یعنی محفل کی رونق جو تھی وہ تھی اور اسی محفل میں چھپا بھی رہا یعنی جو اہلِ محفل کے جو لوگ تھے وہ تیری ہستی کو سمجھ نہیں سکے وہ پہچان نہیں سکے کتنا عظیم شاعر ان کے درمیان موجود تھا تیری آگ کو تو وہ حسن پسند تھا وہ حسن تو دیکھنا چاہتا تھا جو زندگی کی حرارت بن کے ہر شے میں پوشیدہ ہے روشن ہوا یعنی ظاہر ہوا پر مرغِ تخیل خیال کے پرندے کا پر رسائی کہتے ہیں پہنچ تاکو جا کہاں تک سراپا سر سے پاؤں تک بز میں سخن جہاں مشاعرہ ہوتا ہے پیکر کہتے ہیں بدن کو زیبِ محفل محفل کی رونق پناہ کہتے ہیں چھپا دیت کہتے ہیں دیکھنا سوزِ زندگی یعنی زندگی کی ترب یا حرارت مستور چھپی ہوئی محفلِ ہستی زندگی کی محفل محفلِ ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار جس طرح ندی کے نغموں سے سکوتِ کوسار تیرے فردو سے تخیل سے ہے قدرت کی بہار تیری کشتِ فکر سے اکتے ہیں عالم سبزہ وار زندگی مزمر ہے تیری شوقتِ تحریر میں تابِ گویائی سے جنبشِ لبِ تصویر میں بربت کہتے ہیں سارنگی کو یہ ایک باجے کا نام ہے کشتِ فکر سوچ کی کھیتی مزمر چھپا ہوا سرمایہ دار یہاں مرادِ فیض یاب سکوتِ کوسار پہاڑ کی خاموشی فردوسِ تخیل خیال کی جنت عالمِ سبزہ وار ہرہ بھرہ جہاں مزمر کہتے ہیں چھپی ہوئی تابِ گویائی بولنے کی طاقت جنبشِ ہلنا لبِ تصویر تصویر کے ہوت علامہ اقبال ان اشار میں غالب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی کی محفل تیرے جو سارنگی کے نغموں سے بھری ہوئی ہے اور اس کی مثال دی ہے جیسے پہاڑوں کی جو خاموشی ہے وہ ندی کے ترنم سے مالا مال ہو رہی ہوتی ہے جیسے ندی بہتی ہے تو اس کی آواز سے پہاڑوں کے درمیان بہت خوبصورت سی ایک آواز نکلتی ہے اور جو تیری شاعری ہے اور جو تیرے شیر ہیں وہ جنت پیدا کر دیتے ہیں خیالات میں جس طرح سے تو سوچتا ہے غالب اور یہ جس طرح سے تیری فکر ہے دنیا میں سبزے کی اتنا اکتی ہے یعنی دل اور روح کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے جس طرح سے سبزے کو دیکھ کر سکون ملتا ہے اس طرح سے غالب کی شاعری پڑھ کر دن کو سکون ملتا ہے زندگی جو ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے وہ تو نے اپنی تحریر کے ذریعے ان چھپی ہوئی باتوں کو تو نے نمائع کیا ہے اور جس طریقے سے دوسرے مثلے میں کہتے ہیں کہ تیرے بولنے سے ایسا لگتا ہے جیسے تصویر کو بھی قوت آ گئی ہو اور وہ بولنے شروع ہو جائے نتق کو سو ناز ہیں تیرے لبے اجاز پر میوے حیرت ہے شرعیہ رفعت پرواز پر شاہید مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر خوندہ زن ہے غنچہ دلی گلے شیراس پر آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں ارامیدہ ہے گلشنے ویمر میں تیرا ہم نوہ خواب دیدہ ہے نتق کہتے ہیں بولنے کو لبے اجاز وہ لب جس کی باتیں معجزہ ہوں ارامیدہ ارام پائے ہوئے علامہ اقبال غالب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری جو شاعری ہے اور تیری جو کلام ہے اس میں کچھ ایسی باتیں پوشیدہ ہیں جو کہ انسانی قوت بیان کے لیے بائی سے فخر ہیں اور تیری جو سوچ ہے اس کی بلندی آسمان کا جو سب سے زیادہ بلند اور درخشندہ ستارہ ہوتا ہے وہ بھی حیرت میں آ جاتا ہے تیرے جو شعر ہیں غالب اس میں آپ نے عالی ترین مزامین بیان کیے ہیں اور آپ کی جو شاعری ہے اس کو حافظ شرازی وہ بھی رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور غالب جو ہیں وہ دفن دلی میں تو ایسی جگہ پہ دفن ہیں غالب جو کہ زوال کا نمونہ ہے اور تخلیقی اور تہذیبی اعتبار سے اجڑ چکا ہے غالب تیرے ہم شعرہ جو کہ شاعر تھے وہ بھی عالمی سطح پر تو اس سے بلند پایا شاعر تو جرمنی کا گوئٹے ہے جو کہ وہاں کے مشہور شہر اور زندہ شہر ویمر میں دفن ہیں سرائیہ کہتے ہیں سات ستاروں کا گچھا جو بہت بلندی پر ہے رفت پرواز کہتے ہیں پرواز کی بلندی شاہد کہتے ہیں محبوب کو تصدق ہے صدقے ہے انداز کہتے ہیں شیر کا دھنگ خندہ زن مزاق اڑاتا ہے ہستا ہے غنچائی دلی دلی کا پھول گلے شیراز سعادی شیرازی اور حافظ شیرازی مراد لیے گئے ہیں فارسی کے یہ مشہور شاعر ہیں جو ایران میں تھے آہ کہتے ہیں افسوس ویمر اس جگہ کا نام ہے جہاں جرمنی کا مشہور شاعر گوئٹے دفن ہے ہم نوہ ہم زبان خواب دیدہ ہے سویا ہوا ہے لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشین ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین اہ اے نظارہ آموز نگاہ نکتہ بین یہ سوائے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے شما یہ سعودائی دل سوزی پروانہ ہے اللہ میں اقبال غالب کی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں تیرے اشار اور بیان کی جو لطافت کی برابری کرنا ممکن نہیں ہے اور جب تک جو آپ کی سوچ ہے جو غالب کی سوچ ہے اس کا جب تک اب ہم نشینہ ہوں افسوس ہندوستان کی جو سرزمین ہے اس کو کیا ہو گیا اے غالب جب تک تیری کوئی فکر اور تخیل کی بلندی سے آشنا نہیں تو وہ تیری ذات سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے اور تیرے انداز بیان کی برابری کا کیسے حق دار ہو سکتا ہے نا جانے تیرے بعد ہندوستان کی سرزمین تخلیقی سطح پر کیوں بنجر ہو گئی اور اب وہاں تجھ سا عظیم شاعر اور دانشور کیوں پیدا نہیں ہو رہا حالانکہ اردو زبان ابھی نئی ہے ابھی ترقی کے مرحائل میں ہے اور اس کے اروج کے لیے تجھ جیسا شاعر درکار ہے لطف گویائی کلام کی لطافت ہم سری کہتے ہیں برابری کرنا تخیل کہتے ہیں خیال فکر کامل پختہ سوچ ہم نشیں باہم اے نظارہ آموز نکتہ نگابین اے دیدار کا سلیقہ بتانے والے بصیرت افراد کی نظر گیس ہوئے اردو اردو زبان کی زلف اردو کو ایک دو شیزہ کے روپ میں دیکھا گیا ہے منت پذیر شانہ کنگی کی احسان مند شما یہ مرات اردو زبان سودائی دل سوزی پروانہ ہے پروانے کے دل جنانے کی مشتاق یا پروانے کی محبت میں دیوانی ہے اے جہان آباد اے گہوارہ علم و ہنر ہیں سراپا نالا خاموش تیرے بام و در زرے زرے میں تیرے خواب دیدہ ہیں شمس و قمر یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوھر دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے تجھ میں پنا کوئی موتی عابدار ایسا بھی ہے اللہ میں اقبال اس نظم کے آخری بند میں غالب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اور دلی سے براہ راست مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تو تو شروع سے ہی علم و ہنر کا گہوارہ رہی ہے اب تیری وہ عظمت کو کیا ہو گیا تیری گلی کوچے کیوں حکمت دانش علم سے خالی نظر آتے ہیں حالانکہ تیری خاک میں بے شمار ایسے ماہرین علم و حکمت دفن ہیں جن کی شورت اور عظمت سے خود تیرا وجود روشن اور درخشہ ہے آخری شیر میں دلی کو مخاطب ہو کے اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ اے دلی کیا تیری خاک میں کیا تیری مٹی میں غالب سے بھی کوئی بلند شاعر دفن ہے اے دلی کیا تجھ میں کوئی ایسا موٹی بھی چھپا ہوا ہے جس کی چمک ختم ہونے والی نہیں جہان آباد، دلی کا پرانا نام، گہوارہ علم و ہنر، علم و فن کی تربیت کا مرکز، نالہ خاموش، وہ فریاد جس کی آواز نہ ہو، بام و در، چھت اور دروازے، خواب دیدہ، سوئے ہوئے، شمس و قمر، سورج اور چاند، پوشیدہ چھپے ہوئے، گوھر کہتے ہیں موٹی کو، فخر روزگار جس پر زمانے کو ناز ہو، پنہ کہتے ہیں چھپا ہوا، آبدار چمکدار